شیم آن یو بی سی سی آئی شیم آن یو انڈین کرکٹ بورڈ شیم آن یو انپائر گھٹیا انپائر گھٹیا کنٹری گھٹیا لوگوں کو بیج میں جب ورلڈ کپ ہوگا نا تو یہی ہوگا ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہر چیز بکیوی ہوتی ہے انپائر تک بکے ہوئے ہوتے ہیں کبھی انپائر وائٹ بول کو وائٹ نہیں دیتے ہیں لوگوں کی سینچریوں کے لیے کبھی انپائر آؤٹ کو آؤٹ نہیں دیتے کہ پاکستان جیت نہ جائے رات کو اگر انپائر آؤٹ دے دیتا نا میچ پاکستان کا تھا آٹھ رن کی ضرورت تھی میچ بچانے کے لیے پاکستان کو اور آفریقہ کو میچ جیتنے کے لیے ہاریس راوف کی گیند پر بول پچنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور یہ سیدھا سیدھا آؤٹ تھا انڈیا کا جو لیجن کرکیٹر ہے اپنا ہربجن سنگھ نے بھی پاکستان کے حق میں جو اگر ٹویٹ کیا تھا کہ یہ گھٹیا انپائرنگ کی گئی ہے لیکن اس کو بھی شاید پتا نہیں تھا کہ یہ ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے یہ بی سی زی آئی یہ گھٹیا لوگ یہ منحوس لوگوں کے ہاتھوں میں انپائر وغیرہ یہ ورلڈ کپ سارا ان کے ہاتھوں میں مجال کے انپائر کی حمد ہے کہ ان کے فیصلے کے بنا اپنے فیصلے دے گا ہے جب بول آف اسٹم پہ گر کے لیگ اسٹم پہ جا کے لگتی ہے نا ہلکی بھی ٹچ ہوتی ہے تو وہ lbw آؤٹ ہوتا ہے جب بول لیگ اسٹم پہ گرتی ہے آف اسٹم پہ ہلکی بھی ٹچ ہوتی ہے تو وہ سیدھا سیدھا آؤٹ دیا جاتا ہے ڈی ریس لیکن یہاں پہ میج پاکستان کا تھا بولنگ پاکستان کی تھی اگر وہ آؤٹ دیتا تو آفریقہ کی ٹیم آل آؤٹ ہو جاتی ہے اور پاکستان سات سات رن سے میج جیت جاتا لیکن بی سی سے آئی کے ہوتے انڈین کرکیٹ کی بورڈ کے ہوتے ہوئے انپیر میں اتنی ہمت ہے انپیر اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ آؤٹ دے دے گا ہے دوہزار بائس کے ٹی ٹونٹی ورڈ کب میں پاکستان کے ساتھ جاتی ہوئی تھی فری ہٹ میں ویراد کولی چھکا مارنا چاہ رہے تھے ویراد کولی کلین بولڈ ہو گئے تھے تین رن اس نے لے لیے تھے وہ تین رن نہیں بنتے تھے لیکن ویراد کولی لے سکتا ہے کیونکہ وہ انڈیا کی ٹیم تھی لے سکتا ہے وہاں پہ بھی انپیروں نے کچھ نہیں کیا بنگلہ دیش کے قلعہ ویراد کولی کو سینچری کی ضرورت تھی وائٹ سیدھا سیدھا وائٹ تھا لیکن انپیر نے نہیں دیا کیونکہ سامنے انڈیا کی ٹیم تھی سامنے ویراد کولی تھا اور رات کو پاکستان کے حق میں ڈی آر ایس جا رہا تھا بیٹس میں نے الپو آؤٹ تھا لیکن انپیر نے نہیں دیا کیونکہ سامنے پاکستان ٹیم تھی اور انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور انڈیا والے گندے لوگ انڈیا والے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے جائے پاکستان نے مسلسل تین میچ ہارا تھے چوتھا میچ رات کو پاکستان نے جیسے ہارا ہے پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا یہ پاکستان نے ہارا نہیں ہے یہ پاکستان کو ہارایا گیا ہے یہ پاکستان کو باہر کیا گیا ہے جب یہ الپو آؤٹ دیا جاتے دے دیتے کے قوانین ہے جب lbw کی اپیلو بول زیادہ پچنگ ہوتی ہے نا آف اسٹم پہ بول گر کے آف اسٹم پہ جاتی ہے تو آؤٹ نہیں دیا جاتا آف اسٹم پہ بول گر کے لیگ اسٹم کو لگتی ہے آؤٹ ہوتا ہے لیگ اسٹم پہ بول گر کے آف اسٹم پہ جا کے لگتی ہے تو وہ آؤٹ دیا جاتا ہے لیکن ہر چیز بی سی سی آئی کے ہاتھ میں ہے بی سی سی آئی منوس لوگ منوس کنٹری جہاں پے جس کنٹری میں ہر بات پاکستان کی رو کی جا رہی ہو جو دشمن ہو پاکستان کی کنٹری ہے جو دشمن ملک ہو پاکستان کا اس ملک میں پاکستان کو کیا ہی فائدہ ہوگا ہے انپائر تو دو ٹکے کے لوگ ہیں انپائر کی تنخوہ ہیں تو اتنی ہے جتنی اسٹیڈیم کو جھاڑو لگانے والے والوں کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے انپائروں کی انپائروں کی اتنی اوقات ہے اتنی مجھے لے وہ بی سی سی آئی کے خلاف کوئی ڈی آر ایس دیں گے ہر میچ میں ہر بار کوئی نہ کوئی مطلب کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ناجائی ہوئی جاتی ہے اور رات کو بھی ہو گئی تھی